اسلام علیکم گائز کیسے ہو ساب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں کہ تو گائز آج کی اس ویڈیو میں بھی ہمارے پاس گیمنگ کمیونٹی اور ای سپورٹ سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں تو بھئی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسا ہی گیمنگ کمیونٹی اور ای سپورٹ سے ریلیٹڈ نیوز سے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا تو اینڈیویز گائز بڑھتے ہیں آج کی فسٹ اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ پی ایم ایسل پاکستان کے کوالیفائرز سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پی ایم ایسل پاکستان کے کوالیفائرز کے چار دن کے میچز ختم ہو چکی ہیں اور ان چار دن کے کوالیفائر کے میچز میں ٹیم سٹار نے کیا ہی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے اور اسی کے ساتھ ہی چار دن کے کوالیفائر میچز کے بعد ٹیم سٹار ہمیں فسٹ پاکستان پر دکھائی دے رہی ہے اگر اس ٹیم سٹار کو ابھی بھی ایڈوانٹیج اس چیز کا ہے کہ ٹیم سٹار نے تینہ میچز کھیلے ہوئے ہیں آردھ ریجی نے چودہ میچز کھیلے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ٹیم سٹار کو ابھی بھی ایک اپر ہینڈ ایڈوانٹیج ہے لیکن اس کے لئے ٹیم سٹار کا اگر اگلا مچ برا جاتا ہے اور آردھ ریجی اگلا مچ بہت اچھا چلا جاتا ہے آردھ ریجی اگلا مچ بہت اچھا کھیلتی ہے اور آردھ ریجی دو مچ بہت اچھا کھیلتی ہے تو ابھیسلی دیترون کی ازا سکتا ہے مرنہ ٹیم سٹار دیستیل ہاں وان چانس ابھی بھی ایک خلطی کر سکتے ہیں اور وہ بلکل بھی کوئی بھی اپاکٹ کریٹ نہیں کرے گا ان کے اوپر تو گائز آج پی ایم بیسل پاکستان کے کوالیفائرز کا لاسٹ دے ہوگا اور لاسٹ دے پر ٹیم سٹار سے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیٹیشن ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور گائز ٹیم سٹار کے اسی پرفارمنس سے ریلیٹیڈ آئیے ٹرنڈا اپنی ریسنٹ لائف سٹریم میں کیا بات کرتے ہیں آپ خود سن لیں تو چلی گائز نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں پی ایم ایسل پاکستان کے گرینڈ فائنل سے ریلیٹڈ پی ایم ایسل پاکستان کے کوالیفائرز سے ٹاپ سولا ٹیمز نے گرینڈ فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور وہ سولا ٹیمز پی ایم ایسل پاکستان کے گرینڈ فائنلز جو کہ ایک مارچ سے تین مارچ تک ہوں گے ان میں کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی اور گرینڈ فائنل کے میچز اٹھارہ ہوں گے جو کہ تین دن میں کھیلے جائیں گے تو چلے گا اس بات کر لیتے ہیں آج کی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ ٹیم اگون ایکس ایٹی سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے ٹیم اگون ایکس ایٹی سپورٹ سے ریلیٹڈ ایک گوڈ نیوز ہے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ ٹیم اگون ایکس ایٹی سپورٹ کے ٹو گیمر پاکستان یونیورسٹی شوڈ ڈاؤن کے گرینڈ فائنلز کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے جو کہ ایک لین ایونٹ ہوگا تو گائز آپ لوگوں میں سے کون کون زیادہ ایک سائٹیڈ ہے ٹیم اگون ایکس ایٹی سپورٹ کو اس لین ایونٹ میں دیکھنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو چلیے گا اس بات کر لیتے ہیں ایٹ کی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ آئی ایٹ کرپٹو اور ٹیم فور ایم وی سے ریلیٹڈ ہے ریسنٹلی ایک ساؤت ایشین ٹورنامیٹ میں ٹیم اگون ایکس آئی ایٹ ای سپورٹس اور فور ایم وی کا ملیٹری بیس میں ڈراؤپ کلیش ہوا ہے اور اسی ڈراؤپ کلیش فائٹ کے دوران کرپٹو نے کیا ہی زبردست ایک واو مومنٹ دیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کافی لوگ شاک ہو گئے ہیں کرپٹو کا وہ فائٹ مومنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں رف کریں رف کریں رف دے دیتی ہے نہیں دیا نہیں دیا بلکہ راکھ پڑک 3 ہو گئے گھر لوگوں کو 3 ہو گئے جسرے روائے چوتے کو بھی دیتا ہی روازے تھوڑا شکل توڑا جوڑا شکل شکل جن یکو Else اور گایزیل کے 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 صاحب اٹھر 6opl90 اور گیزیل کے کے ساتھ ساتھ 4م2 ڈاک ہے جس پی اووی اور ریاكشن بھی م hep لوگوں کو یہاں پہ دکھاتا ہوں غیر PVках غیر تھا Door. 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 T Door. . . . . . . . . شوہ شوہ خ Instead اشتا ہے شوہ تھا 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 ملٹری بیس میں ٹیم فور ایم وی کے اگنس ڈور پلیش لیا کرو گے اوفیشل ٹورنامیٹ میں تو اسی کا ریپلائی دیتے ہوئے ٹرینڈہ کیا بات کرتے ہیں آپ خود سن لیں آئیے ٹورس میں فور ایم وی میں یہ ہوگا کہ ہم فائٹس لیں گے ان کے اگنسٹ اگر ان لوگوں نے بہت اچھا گیلہ لگا کہ باقی میں یہ جگہ ڈیزرف کرتے ہیں پھر ہم لوگ میں بھی اس سٹیوشن میں جگہ دے دیو نہیں کیونکہ اس طرح گیم نہیں ہوتا آپ سے خود نہیں ہو رہا آپ اگلے کو بھی کھیلنے نہ دو اور یہ جو باقی ٹیمز کرتے ہیں ہمارے اگنسٹ آ کے فائٹ لے نہیں سکتے ڈلتے اور کیم کر کے پھر ہمارا گیم خانہ آپ کرتے ہیں تو یہ چیز ہم سے نہیں ہوتا ہم یا تو اپنی گیم کیلیں گے ہمارا خود کا فوکس یہ ہوگی کہ ہم اپنی گیم ہی کیلیں ہمیں فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں تو گئیز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس گیم ایک کمیونٹی اور ایسپورٹ سے ریلیٹڈ باس اتنی سی سٹوریز تھیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور مزید ایسی نیوز سے اپ ڈیٹیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا انشاءاللہ بہت ہی جلد ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ